ہلو فرنڈ ویلکم ٹو ور چینل ڈاکٹر پیجن تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کبوترو کی ڈیسیز کے حوالے سے خاص طور پر سوکھے کے حوالے سے کہ سوکھا ہوتا کیا ہے اور اس کی جو ہے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور کچھ لوگوں کے ذہن میں اس چیز کے بارے میں بھی ہوگا کہ برڈ فلو کبوتروں میں برڈ فلو سے کیسے بچائیں اور برڈ فلو نہ ہو یہ ساری چیزیں تو ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ کچھ اسٹیڈیز کے مطابق کبوتروں میں برڈ فلو ہوتا ہی نہیں ہے کبوتروں میں برڈ فلو جیسی بیماری نہیں لگتی کبوتروں میں برڈ فلو نہیں ہوتا اور اب ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں کبوتر کے سوکھے کے بارے میں تو سوکھا جو ہے اس کو بولتے ہیں سیلمونیلیسز یہ ایک طرح کا وائرس ہے اور اس کو پیرٹ آئی فائیڈ بھی بولا جاتا ہے یہ وائرس کبوتر میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے زیادہ تر یہ ینگ سٹر میں پڑھا جاتا ہے جوان جو پٹھے ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے اس میں کبوتر جلدی جلدی مرنا شروع ہو جاتا ہے اور انٹسٹینل اس کے جو سمٹمز ہیں وہ انٹسٹینل پرابلم انٹسٹینل انفیکشن یعنی کہ اس کی آتوں میں جو ہے انفیکشن ہو جانا سمپلی یہ جو وائرس ہے یہ زیادہ تر آتوں میں اور نروس سسٹم پہ یعنی کہ دماغ پر حملہ کرتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی آپ کے کبوتروں میں سوکھا جاتا ہے تو اس کا ڈائیجیشن خراب ہوتا ہے وہ اوٹی کرنے لگتا ہے اور گرین کلر کی بیٹ کرنے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ پائے جاتا ہے اس کے بعد جو دوسرا سمٹم ہے وہ آتا ہے نروس سسٹم پر اٹیک جب یہ کرتا ہے یہ تو اس میں کیا ہوتا ہے کبوتر جو ہے پیرلائزڈ ہو جاتا ہے کبوتر کی گردن گھومنے لگتی ہے کبوتر میں لخوا جاتا ہے جیسے ٹیڑ کی بیماری بھی بولتے ہیں لخوے کی بیماری بھی بولتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے کبوتر ایک بیکنس میں چلا جاتا ہے یہ ٹیسیز اتنی اٹیک کرتی ہے اس کو کہ اس میں جو ہے یہ کبوتر ویک ہونا شروع کرتا ہے جس کی وجہ سے کبوتر کے جو نروس ہوتی ہیں جو نسے ہوتی ہیں ان میں بلڈ کلوٹ ہو جاتا ہے بھون جم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کبوتر کا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے مائنڈ سے وہ دماغ تو اس کو میسیج بھیجتا ہے کہ وہ دانہ اٹھائے لیکن وہ میسیج اس کی باڈی تک نہیں پہنچتا وہ گردن الگی حساب سے اس کی گھومنے لگتی ہے تو یہ سمٹمز ہیں اس کے اور بھی دوسرے سمٹمز ہیں جو کبھی کبھر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ بازو شل ہو جانا یعنی کہ کبوتر کی بازو لٹک جانا یا بازو کا کام نہ کرنا لنگڑا ہو جانا کبوتر یہ والی ساری جتنی بھی کنڈیشن جتنی بھی سمٹمز ہیں یہ بیکوز آف ویکنس ہیں ویکنس کی وجہ سے ہیں اور وہ وجہ میں نے آپ کو بتا ہی ویکنس میں کیا ہوتا ہے جو زیادہ تر جو نفس کنیکٹیڈ ہیں ان کا ہوتا ہے اس وجہ سے کبوتر میں زیادہ تر لخوا آتا ہے لیکن وہ پیروں میں بھی ہو جاتا ہے بلڈ پلٹ ہو گیا انسو کا پیر کام کرنے بند ہو جائیں بلڈ پلٹ ہو گیا بازو کی نسو کا تو وہاں سے بازو کام کرنے بند ہو جائے گی یہ جو ہیں اس کے کچھ شمٹمز تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ ٹریٹمنٹ اس کا کیسے کیا رہا ہے سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے کبوتر کو الگ کر لینا ہے اور کبوتر پر جو انفیکٹیڈ کبوتر ہے اس کو ہم جو ٹھیک کبوتر ہے ان سے الگ کریں اور الگ کرنے کے بعد سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے جو ہمارے صحیح کبوتر ہیں ان کو تیٹرا سائیکلن پاورڈر جو ہے پانی میں ملانا ہے ایک اس کا کیپسول آتا ہے پانسو ایم جی کا اس کو ہمیں دھائی لیٹر پانی میں ملانا ہے آٹھ سے دس دن لگاتار جو انفیکٹیڈ پیجنز ہیں جن میں انفیکشن نہیں آیا انہیں ملانا ہے آٹھ سے دس دن لگاتار انٹی بیٹک کا کورس جو ہوتا ہے وہ لمبا چلتا ہے اب میں بات کروں گا جو انفیکٹیڈ ہیں ان کی اب ہمیں جو انفیکٹیڈ کا بوتر ہے جن میں بیماری آ چکی ہے ان میں کیا کرنا ہے ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے انڈرو افلوکسسن ایک انٹی بائیوٹک ہے وہ یوز کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ تیٹرا سائیکلن یوز کرنی ہے انڈرو افلوکسسن جو ہے دو ایمل دھائی ایمل پانی میں پلانی ہے اگر وہ ایسے بھی نہ پی پائے تو اس کو جو ہے سرینج میں دھائی ایمل پانی میں ہم نے دو سے دھائی ایمل جو ہے انڈرو افلوکسسن ڈالا اس میں ہم نے سرینج میں لیا اور وہ ڈائریکٹ اس کو پلا دیا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں ساتھ میں ٹیٹرا سائیکلم بھی ملانا ہے اور ویمرال ایک سیرپ ہے ویٹامین سیرپ ہے ہمیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے یہ تین دوائیے ہم کو چلانی پڑیں گی اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے کبوتر کی جو بیماری ہے اس سے وہ بیماری سے انفیکشن سے بہار آنا شروع ہو جائے گا ہمیں ان چیزوں کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے ایک تو الگ کر لینا ہے کبوتر اور الگ کرنے کے بعد اس کو ہمیں ٹریٹمنٹ ان دو انٹیبائیٹک ضرور چلنی ہے ٹیٹرا سائیکلین اور ویمرال بھی ویٹامین وہ طاقت اس میں جو ہے پوری رکھے گا اس کو طاقت دیے رکھے گا کہ وہ سروائیو کر جائے اب کچھ لوگ کچھ بتاتے ہیں کہ یہ دیا جائے وہ دیا جائے تو ہمیں اس سے ہٹ کے یہ والی چیز آپ جو ہے نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ گوگل پہ پڑھ سکتے ہیں یہ آثنٹک چیز ہے اور اور یہ ریزلٹڈ ہے میں نے خود اس کو پریکٹیکل کیا ہے اب جو ہو گیا ہماری جو وائرس ہے وہ تو مر چکا وائرس ختم ہو گیا کبوتر ریکاور ہو گیا لیکن اب جو چیز آ جاتی ہے وہ آتی ہے لقوے کی جو بلڈ کلوٹ ہوا ہے اس کو کیسے صحیح کیا جائے وائرس ختم ہو جائے گا لیکن یہ جو بلڈ ہے یہ ریکاور نہیں ہو پائے گا کلوٹ ہی رہے گا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں گرم چیزوں کا استعمال کبوتروں میں کرنا پڑے گا جیسے کی آپ کا بلیک پیپر ہو گیا یعنی کی کالی مرچ ہو گئی دخنی مرچ ہو گئی ہمیں یہ ریگولر پندرہ سے بیس دن دینی ہے کبوتر کو دو حصوں میں کر گئے ایک کالی مرچ کے دو حصے کر دیئے صبح دینی ہے شام دینی ہے یہ آپ پندرہ دن کیجئے آپ دیکھیں گے آپ کا کبوتر پندرہ دن میں بہت زیادہ ریکاور کر جائے گا اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے کرتا کیا کام ہے یہ کیسے اس ڈیسیز کو اس پیرالائز کو صحیح کرتا ہے جو بلڈ کلوٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہو تم یا نہیں بھی بتا ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گرم مسالہ ہوتا ہے یہ جو ہے ہمارے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے بلڈ کا بلڈ کے پریشر کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے جو کلوٹ بلڈ ہوتا ہے وہ اس پر پریشر مانتا ہے اور اس کو آگے دھکیلتا ہے جس کی وجہ سے وہ چوک حصہ کھل جاتا ہے جیسے کی آپ کے پان پائیپ میں کسی پائیپ میں پانی اڑ جاتا ہے تو اس پر پیچھے سے پریشر مارا جاتا ہے پانی کا وہی سیم کام یہاں پہ یہ گرم مسالے کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر آپ میرے بتائے ہوئے ٹپس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا یہ میرے خود کے پریکٹیکل کرے ہوئے ہیں میں نے خود ان کے اوپر اسٹیڈی کی ہے بہت ڈیپ اسٹیڈی کی ہے میں اب آگے دیگر اور ڈیسیزز کے حوالے سے بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کس ڈیسیز کو جو ہے کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائیں تو آپ میرے ساتھ بنے رہی ہیں میرے چینل کو سپورٹ کیجئے لائک کیجئے میری ویڈیوز کو اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کیجئے اور کچھ بھی پوچھنا ہو تو بھائی کمنٹ بھی ضرور کیجئے موسیقی